اس سال کے اندر انڈیا کا جو فورن ریزرف ہے وہ 600 بلین ڈالرز ہے اگر میں اپنی بات کروں اپنے ملک کی بات کروں تو گائیس ہمارے ملک پہ جتنے بھی فورن ریزرف جتنا بھی ہمارے پہ ریزرف پڑا ہوا وہ باہر کے ملکوں سے مانگا ہوا ہے وہ یہاں پر ہم نے صرف رکھوایا ہوا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا ریزرف ہے دوسری کسی بھی ملک کا اتار چڑھاؤ کا اندازہ کس بات سے لگایا جاتا ہے فورن ریزرف سے لگایا جاتا ہے کیا فورن ریزرف یہ اتنی ضروری کیوں ہیں ہر طرف فورن ریزرف کی بات کیوں ہوتی ہے دیکھیں فورن ریزرف سے ہی کسی ملک کی اکانومی رن کرتی ہے اور بظاہر مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب سرمایہ اسی سے سارا انفرسٹرکچر دنیا کا چلتا ہے پاکستان کا ڈیلی کا جو ریونیو ہے وہ آج تک پبلشن ہی ہوا کتنا ہوتا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو یہاں سے چلی گئی مگر جو بیوروکریسی یہاں پہ اس وقت پرویل کر رہے ہیں جو پبلک سرونٹس کی جو فسیلٹیز ہیں یقین کریں بینزیر انکم سپورٹ سکیم یا جس طرح کی جو دیگر جو تیم مسکین بچوں کے جو اداروں کو جو خیرات میں ملتے ہیں ان کو بجری فری ملتی ہے ان کو ملازم فری ملتے ہیں ان کی مرات ختم نہیں ہوتی ہیں اور یہ مستحقین میں فعل کرتے ہیں یہی بیسیکلی اس ملک کو گزشتا کئی دہائیوں سے تسلی سے برگزیدگی کے دعوے کرتے ہوئے کھا رہے ہیں اور یہ الحمدللہ موزز بھی ہیں ہوئے 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 آپ نے بہت بڑے انکشاف کر دیئے سر یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوسری طرف دوسری کسی ملک آج اگر ہم بات کریں تو ہمارے انگلہ دیش کے فورن ریزرف ہم سے زیادہ ہیں اب بات کر لیں افغانستان کے افغانستان کے ہم زیادہ ہیں آج انڈیا نے ریکوڈ توڑ دیا دنیا کی تیسری نمبر پر آ گیا فورن ریزرف کے حوالے سے چھے سو بلین ڈالرز کا فورن ریزرف ان کے پاس ہے سر اتنا بڑا بندار بنا لیا انہوں نے کیسے سر بات یہ ہے کہ اس مملکت خدادہ دے پاکستان میں نیشنل اپروچ قومی جرم ہے کوئی بندہ اس ملک کے لیے کام کرے یا اپنے ادارے کے لیے کام کرے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے نیشنل ازم ادھر پنبنے ہی نہیں دیا جاتا اس کی سادہ سی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں آپ تو یہ سارے فیٹس میڈیا پر کلیر ہیں نیوز چینلز پر کلیر ہیں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں کون کون سے ممالک نے انفلنس کیا اور پاکستان میں کون کون سے ریزلٹس آئے اور اب آکے یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے کون کون سے ممالک نے انٹرفیئر کیا اور کون کون سے ریزلٹ آئے خود محتاری کہاں پہ ہے ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں دبائی اتنے پیسے دے رہا ہے سعودی عرب اتنے پیسے دے رہا ہے افغانستان کے ساتھ ڈیل چال رہی ہے چائنہ اتنے دے رہا ہے تو خود محتاری کہاں پہ کرائے کا ملک ہے اور جس ملک پہ پاس اپنے ریونیو ایک دن کا نہیں حساب دے سکتے کہ کتنا ہے ہمیں یہ ٹراتے ہیں جی ڈالر اوپر نکل گیا یہ ادھر نکل گیا وہ ادھر نکل گیا یہ خود تو میرا بھائی کہیں نہیں نہ نکلے یہ مطمئن ہے نا اور کون سی چیز کس کے علم میں نہیں ہے فال آف ڈاکہ پہ جو حمود و رحمان کمیشن ہے وہ پڑھا نہیں جا سکتا کونسی چیزن آپ پاکستان کی ریلیمنٹ پرویشنز پڑھی نہیں جا سکتی ہیں آخری اور کل خلاصہ پاکستان کی ہر مسئلہ کا آپ کو ایک بات بتا دوں عدلیہ ہو صحافت ہو بیوروکریسی ہو یا وہ ہوں جو کسی کو جواب دے نہیں ہے اور مافیا کی دیفنیشن جو آسو سعید خوسے نے سپریم کورڈ میں بیٹھ کے کی تھی نہ اس کی ڈوبین نہ وہ لائے نہ اس کا اختیار تھا مافیا ان کو کہتے ہیں جو کسی کو جواب دے نہیں ہوتے اور آپس میں صلاح مشورہ کر کے جو ہیں وہ چلتے ہیں جس طرح ہماری اپنی بار کی لیڈرشپ ہے جالی وقلا جو ہیں جو فیک ڈگری ہوڑ رہے ہیں they have been protected by the settled groups اور ان کو جب کوئی پوچھ نہیں سکتا ہاں ہمیں ڈگری لے گے کھجل ہو رہے ہوتے ہیں بیس بیس سال ہو گیا ہمیں وقالت میں جالی ڈگری والے داس میمبر پنجاب بار کونسل ڈی سیٹ ہو ہیں عظمتوں کی بلندیاں اور سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں یہ سب لفاظی ہے اس ملک میں جب تک نیشنل اپروچ پر ویل نہیں کرے گی کچھ نہیں ہونا یہ ملک اکتر میں ٹوٹا تھا اور مستقبل قریب میں بھی اگر یہی پیٹرن رہا تو ظاہری بات اگر میں آنشاہ شروع کر دوں گا ڈیڑھ دو سال با فٹوپات پر پڑھاؤں گا تو اسی طرح جب اس ملک میں نیشنل اپروچ نہیں آئے گی تو بربادی تو لازم ہے جتنے مرضی کلمیں پڑھ لیں ابلیز راب کا انکاری نہیں ہے راب کے حکم کا انکاری تھا تو یہ جتنی مرضی تصمیہ پڑھ لیں الحمدللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ نماز روزیں مگر اگر ان کا طرز مل منفی ہے تو بیڑا گھر کی ہوگا سر انڈیا چان پر پہنچ گیا چندریان دری بھائیو دیکھیں نا ادھر نیشنل اپروچ ہے بے شک وہ ایک ہندو سٹیٹ ہے وہ ہندویزم کو پرموٹ کرتے ہیں وہ نیشنل ازم کو پرموٹ کرتے ہیں وہ باقی اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں ادھر جی امریکہ کے مفادات کا ہم دفاع کرتے ہیں ادھر جی چینہ کے مفادات کا ہم دفاع کرتے ہیں ادھر ترکی کے مفادات اور کوئی اس ملک کے لیے کام کرنے والا کوئی آپ کے علم میں آیا عبدوستار ایدی پیسے کٹھے کرتا رہا انسار پر نہیں آیا پیسے کٹھے کرتا رہا نیشنل وقار سیلف ریسپیکٹ اس کی تو بات ہی نہیں نہ کرنی ہے آپ نے وہ تو یہ نہیں کہ اس ملک میں ایسی ہے جیسے کسی کو برین ٹیوم روج ہے نیشنلیزم نہیں ہے باقی سرکاری مذہب اس ملک کا پبلک سرونٹس ہیں وہ ہی کل حجاتی ہیں اکتر کا جو ہے جو انسیڈنٹ ہے اس کی ایک لڑی آگے بھی نیر فیوچر میں سی طرح ہوگا جنہیں مرضی کلمیں پڑھ لیں کچھ نہیں ہوگئی ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ایک بھی امبانی ادانی ریٹن ٹاٹا جیسا کوئی ایک بھی بندہ جو کہ پورے دنیا میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرے اور اتنے ویلتھ لے کے آئے پاکستان کے لیے کہ پورے پاکستان کی جتنی جی ڈی پی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ تو ریٹن ٹاٹا کی نیٹ ورث ہے بھائی مرے اس ملک میں جس بندے کا بزنس کامیاب ہے نا وہ اسے دیتا ہے اور وہ حصے نہ دے تو وہ کاربار نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم اب جو اس ملک کی حفاظت کے زامن ہے کیا انہوں نے اس میٹر پر پروسیڈ کیا اس ملک میں نوجوہ نسل ادھر سڑکوں پر نشے کی انجیکشن لگا رہی ہے ان کا ہی خیال کر لیں ہم تو چلو زندہ چلو باغ دوڑ کر کے کوئی کھا پی لیتے ہیں وہ جو نشے کر کے بیٹھے ان کو نشے کو ان پر وائٹ کر رہا ہے ان کو نشے سے روک نہیں سکتے یہ جو ابھی ریسنٹلی یہ بہاولپور کی سائٹ سے جو انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے اس کا کوئی والی وارس ہے یعنی کہ اس ملک میں اب جی چپور جی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ہم نے ادھر سے وہ فلانی جانگ جو ہے ادھر سے ہونی ہے کدھر راب کے نام پہ مذہب راب کے نام پہ دھندہ اس ملک پہ ہوتا ہے راب معاف نہیں کرے گا کیونکہ جو راب کے مذہب پہ دھندہ کرتا راب اس سے صحاب ضرور کرتا کیونکہ جو راب سے فنکاری لگاتا راب اس کو دعائی پوری دیتا ہے ان کو سمجھ نہیں نہ آتی ان کا پھر راب سمجھ جاتا پھر ان سے دیکھا دنیا عبرت پکڑتے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے بعد میں پھر اسی مستی میں یہاں پر ہم بیٹھ کر نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ہم سب سے افضل قوم ہماری جیسا کوئی قوم نہیں کیا یہ قوم کا چورن واقعے میں ہی ہم افضل قوم ہیں پوری دنیا میں اگر ہم اتنے ہی افضل ہیں تو دنیا ہمیں فولو کیوں نہیں کر رہی آج اگر بات کریں تو انڈیا کے کلچر پوری دنیا نومینٹ کر رہی ہے پوری دنیا فولو کر رہی ہے نریندر موڈی کی تاریفیں امریکہ تکر جنڈے گاڑی ہیں اس بندے نے ہمارے پاس کوئی ایک پولیٹیچن ایسا کیوں نہیں آیا جو کہ پاکستان کو نومینٹ کرے پوری دنیا کے اندر ہماری بھی تاریفیں ہوں ہم یہاں پر صرف یہ کہتے ہیں ہم افضل قوم بچوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں ہماری اسسٹری کی کتاب کی پوری دنیا مزاگ اڑاتی ہے کہ آپ سوشل سٹیڈی میں بچوں کو پڑھا گیا رہے ہیں دشمنی سکھا رہے ہیں سر یہ تعلیم نظام اور یہ حالات ہمارے کب چینج ہوں گے جب تک اہم عوضوں پر بیٹھے اپنے حلف کے مطابق اپنے دائرہ خطیار کے مطابق کام نہیں کریں گے تب تک یہی ہوگا اور دوسری اس میں بات میرا بھائی یہ ہے انڈیا پاکستان کا چاول ایکسپورڈ کرتا انڈیا پاکستان کا نمک ایکسپورڈ کرتا ڈالڑوں میں بیجتا ہے انڈیا پاکستان کا فال ایکسپورڈ کرتا ہے کارٹن ایکسپورڈ کرتا پاکستان کیوں نہیں کر سکتا ادھر جتنے بھی فارنر واپس آتے ہیں پاکستان سے اوور سیز آتے ہیں ان کے سمان کے ساتھ کسٹم والے کیا کرتے ہیں میرے بھائی دیکھو بات یہ دیکھو کہ ایک پاکستانی شہری جو چوبیس گھنٹوں میں بارہ چودہ گھنٹے محنت کرتا ہے وہ اپنی چوائز کی ٹرانسپورٹ خریدنے کے لیے اسے بی سال چاہیے ہیں ادھر بنیادی ضروریات زندگی کو آسائشوں میں اور لٹری آئٹمز میں ڈال دیا گیا اور جن کی وجہ سے اس پوری قوم اس ویلنے میں رگڑی جا رہی ہے وہ آج بھی بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹینکیو سو مجھے ناچہ سر کیسے ہیں آپ جی ٹھیک ٹا نام آپ کا میرے ندیم شوکت کیا کرتے ہیں میرا میڈیا سے دلنگ ہے اوکے یہ فورن ریزرف کی بات کروں گا چھے سو بلین ڈالرز تکر پہنچ گئے اس ملک کے جس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں پتہ کسے کہتے ہیں دشمن جی بالکل سب کو پتا ہے پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہو تو ہمارا بھارت ہی ہے لیکن اس کے ریزرف میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ زیادہ ہیں لیکن ہم ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے کیوں ریزرف بجائے انکریز ہونے کے وہ ڈان ہو گئے ہیں یہ ساری ہماری پولیسی جو ہماری حکومتی پولیسیز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں اب دیکھیں نگران سیٹم میں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ جب الیکشن کروانے ہو تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اپنا ہی وزیراعظم لگا دیا جائے مجودہ حکومت کا یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں تو پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ ہوتا ہے کہ انٹیرم سیٹم جب بھی آتا ہے وہ متفقہ ہوتا ہے حسب اقتلاف اقتدار سے مشاورت کر کے اور وہ الیکشن کروا کے چلا جاتا ہے اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو جہاں تک ریزرب کی بات رہ گئی یہ ہم نے ایک چھوٹا سا آئی ایم ایف جو ہمارے حکمرانوں کے اصحاب پہ سوار ہو گیا تھا اس نے ابھی ایک چھوٹی سی قسط دی ہے تو وہ قسط کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ پنجاب میں بیرو کریسی کے لیے گاڑیاں آ گئی ہیں اور بور بیہ کی انویسٹمنٹ سے پہلے گاڑیاں آئی ہیں اے سی ڈی سی جو پبلک سروینٹ ہے پبلک بوکی مار رہی ہے کھانے کو آٹا نہیں ہے پینے کو ساپ پانی نہیں ہے تیل نہیں ہم میں مل رہا ہے عوام خود کشیاں کر رہے ہیں پیارے بھائی اور ہم جو ہے وہ راگل آپ رہے ہیں جی ہم نے کردہ لے ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا ٹارگٹ چیف کر دیا اور وہ عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے بجلی کی شکل میں گیس کی شکل میں اب عوام کیا کریں گے اپنے یوٹیلٹی بل دیں گے یا کھائیں گے ایک نیوز میں نے ابھی دیکھی تھی ریسنڈلی ہوسپٹلز کے اندر جنریٹر چلانے کے لیے تیل نہیں ہے پٹرول نہیں ہے اور دوسری طرف ان کے گاڑیاں جا رہی ہیں اور گاڑیوں کے اندر جو پٹرول جا رہا وہ کہاں سے آ رہا وہ ہماری جیبو سے جا رہا ہے یا وہ یہ سرویس ہوسپٹل کا ایک واقعہ ہوئے کہ وہ ڈاکٹر رپریشن کر رہے ہیں تو ان کو ڈیزل نہیں مل رہا ہے بجلی نہیں ہے وہ بجلی چلے بجلی کو چھوڑے بجلی چلی گئی ہے جنریٹر سٹینڈ بھائی اس کے لیے ڈیزل نہیں ہے کیسے عالمی ہے ہم کس مولک میں رہ رہے ہیں تو ہمارا دشمن تو خوش ہو رہا ہے کہ یہ ویسے مر رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کیوں تو تو ویسے اپنی موت آپ مر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہی ہم لوگ ابھی بھی انہیں پالسیوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ میں نے آگے جانا ہے میں نے پان سال پھر لینے ہیں میں نے کرنا ہے یہ کیا یہ علمی ہے قائد اعظم صاحب نے ہمیں ایسا ملک نہیں دیا تھا ایسا نے ایسی سوچ میں ملک نہیں بنا تھا کہ صرف ہر بندے وہ اپنی جیب کو دیکھے اگر بیروکریٹس ہیں وہ اپنا دیکھ رہے ہیں ہر بندہ اپنے مفاد میں لگا ہوئے کم سے کم یہ بات ہے اوام کے لیے بھی کوئی سوچیں دنیا میں بھارت کی جے جے ہوکار ہو رہی ہے ہر طرف کسی بھی ملک کو دیکھیں کہ ہمارے خود پولٹیشن بھی تاریفیں کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کیا ہمیں انڈیا سے کوئی سکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ بات کریں گے تو بڑی بڑی کمپنیاں سے انڈیا کے اندر انویسمنٹ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے کیا وجوہات ہے کہ نرندر موڈی کی تاریف ہے وہ تو ترقی پر ترقی کرتے آ رہے ہیں اب بھی یو ایس کے اندر گئے تھے نرندر موڈی امریکہ کے اندر جا کر وائٹ ہاؤس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا پاکستان کر کر کے اپنا بڑا وقت برباد کر دیا اب ہمیں آگے جانے کا باری ہے اب بتائیں چاند پر گئے کی نہیں گئے چندریان دھری لہنچ کر دیا دیکھیں جی موڈی وہ جس کو انتہا پسند کہا جاتا تھا لیکن اس نے کم سے کم یہ تو کیا ہم نے ملک کی اکانوی کو تو سٹرونگ کیا ہے اب اس میں کم سے کم وام یہ بات ہے اب وام جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ وام ہم سے زیادہ خوشحال ہے اب دیکھیں ادھر سلاب آیا ہے ہمارے پاس کوئی پالسی نہیں ہے کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہا اقزامات کی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو پورے ورلڈ میں پورے یورپ آل دی پاکستان میں فورٹی برسنٹ جو رائس ہیں وہ انڈیا کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اب انہوں نے روک دی ہے کہ میری وام ادھر سلاب میں مبتلا ہے وہ ادھر سالی ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ چاول ہم نے روک دی ہے کہ میری وام کھائے ہمارے پاس کوئی پالسی نہیں ہے سلاب آ رہے ہیں ہماری پاس کوئی پالسی نہیں ہے ہمیں صرف یہ ہے کہ ہم نے سیٹ لینے نہیں ہے کس طرح کرنا ہے دبائی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں عوامی پیسہ دبائی پہ ضائع ہو رہا ہے یہاں تو بیرو کریڈز کی گاریوں پہ ہو رہا ہے یہاں دبائی میں ضائع ہو رہا ہے کہ صرف یہ ہر مرتبہ یہ میٹنگ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کس کو لے کے آنا ہے اللہ یافظ ہے جی ہمارے ملک کا بس خدا رحم کرے کو ہمارے حکمرانوں کو کم سے کم اتنی توفیق آئے کہ وہ عوام کے لیے کچھ سوچیں کہ ہم ایک غریب ملک کے حکمران ہیں ہماری بیرو کریسی کا تو پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے آپ رزرو کی بات کر رہے ہیں اور پیارے بھائی رزرو تو ہوتے ہیں کہ جو مخلص قومیں ہوتی ہیں جو اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہ لوگ رزرو کب سوچتے ہیں ان لوگوں نے کیا سوچ رہے ہیں یہ تو اپنی جبوں کا سوچ رہے ہیں یہ دیکھیں ڈالر وہ نیچے آیا ہے جب وہ کر دے گی کس ہے اس کے بعد ڈالر اوپر جا رہا ہے ڈالر دیکھیں گے ایک چینج ریٹ پر دیکھیں گے تو ڈالر تین سو دس کئی مل رہا ابھی بھی سر سر کیسے ہوں میں ٹھیک ہوں سر نام آپ کا محمد اسلام تبسم زبردست ہو گیا وکیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہے سر میں بات کرنا چاہوں گا فورن ریزرو کی اوپر سر فور ایکس ریزرو کس طرح سے بڑھتے ہیں کسی بھی ملک کے اور فوری ریزرو کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے اس کی یہ نشانی ہے کہ اس کے پاس اس کے پلے کیا ہے جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں جب جو مرضی سفید کپڑے پہن لے اندر سے ہم خالی ہیں اندر میں کچھ نہیں ہے سرہ سر تباہی ہے بربادی ہے آپ اپنا پہ نور چھاپ چھاپ کے نور چھاپ کے اپنے لوگوں تو ریلیف دے دیں گے مشکل سے غریب غریب سے تار ہوتا جا رہا ہے امیر امیر تار ہوتا جا رہا ہے اس ملک میں صرف امیر کی حکومت ہے امیر ہی سب کر رہا ہے اس ملک سے کوئی مخلص نہیں آج سکتا کوئی ہمارے فورن ریزرو فورن جو فورن ریزرو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں تو ایک چیز جانتا ہوں میں گزوشتہ آپ تیس چالیس سال سے دیکھ رہا ہوں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے سارے آئے ہیں یہ ملک پاکستان وہ زخمی بیوہ ہے جس کے ساتھ ہر کوئی برا بھلا کر کے چلا جاتا ہے اس کے کپڑے کوئی نہیں پہناتا سر آپ نے بیوہ کی یہاں پر پاکستان کو تشبیدی بیوہ سے اگر میں یہاں پر آپ کو ریلیٹ کروں انڈیا کے آج فورن ریزرو چھے سو بلین ڈالرز ہو گئے ہیں سر پوری دنیا حیران ہے کہ وہ اتنے ریزرو کو کس طرح سے پروان چڑھاتے جاری میں بتاتا ہوں ان کے ذہن میں ایک بات ہے جو ان کی حکومت ہے نا وہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے ملک کو دیکھتی ہے اپنے ذات کی مفاد کو نہیں دیکھتی وہ اپنے ملک کو ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں اور اس طاقت کے لیے پیسہ ہونا بہت ضرورت ہے اس طاقت بنانے کے لیے پیسہ ہونا بہت ضرورت ہے انہوں نے انڈسٹری میں اور اپنے دوسری مصنوات میں اتنی ترقی کی ہے کہ میں یو ای میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے جہاں کبھی میرے ملک پاکستان کا چاول تھا دکانوں پر آج وہاں پر انڈیا کی بوریاں اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے پیکٹ پڑے ہیں جس کے اوپر میرے پاکستان کی مجھے کوئی چیزے نظر نہیں آ رہی جب یہاں پہ ہم اپنے حالات اپنے ملک کے حالات کو برباد کرنے ہر بندہ یہاں برباد کرنے پر ترلوہ تولہ ہوا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کل اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے ہر ایک چیز میں انڈیا آگے جاتے جا رہا پاکستان کا کہیں نام و نشان نہیں نظر آتا سپیس ٹکنولوجی میں دیکھیں انڈیا چاند پر چلا گیا چندریان 3 لانچ کر دیا ٹیسلا کمپنی انڈیا میں آگئی جو کہ بلین اور ڈالرز کے انویسمنٹ لے کر آتی ہے سر اس کے بعد اگر بات کروں ایپل کی ایمازون کی گوگل کی جتنی بڑی بڑی کمپنیوں کا میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں دنیا کے جو دنیا کے جو اپنے اندر سر ریزرف رکھتے ہیں وہ کمپنیز کی کسی بھی ملک میں چلی جائے اس کمپنی کے فوری ریزرف آٹومیٹکلی بڑھیں گے تو سر انڈیا کے اندر ہی کیوں پاکستان کیوں نہیں میں ارض کرتا ہوں فرق یہ ہے وہاں پر پہلی ترجیح ان کی ملک کی سلامتی ہے عوامباد میں ہے ہمارے ملک میں سب سے پہلے پیٹ اپنے ذاتی پیٹ کی سلامتی ہے ملکباد میں بچ گیا تو ملک کا نہیں تو جہباد میں گیا ملک ہر کوئی شخص میں نے کوئی خصوصاً رجیم جو تیس چالی سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف صرف اور صرف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سازش کے تہت ہی میرے ملک کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا سازش لوگ ہم پہ ہی کرتے ہیں سازش اگر ہم پر ہی کیوں اس لئے کہ بکاو مال جہاں جائے یا بکاو مال جہاں مطلب ہم بک جاتے ہیں وہ ایک امریکن نے کہا جانا کہ پاکستانی اپنی ماں کو بھی بیج جاتے ہیں اپنے پیٹھ کے لئے اپنے پیسوں کے لئے اس نے یہاں تو کوئی انچٹ محسوس نہیں کرتا یہاں انچٹ شیم پروو لوگ ہو گئے ہیں ہم اس ملک حال کرنے میں ہماری عوام ہمارا اپنا ذاتی آت بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بریانیوں پر ہم چرہ دار سیڈلالج پر ان لوگوں کو آگے لے آتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک ہمارے کا دوست ہے یا دشمن ہے یہ ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے نہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہم ہر بندہ ذاتی میں میں یہ نہیں کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بیچ میں سے ایکسکلوٹ کر رہا ہوں نہیں ہم لوگ صرف مفاد پرست ہیں جب جب ملک میں لوگ مفاد پرست ہو جائے پھر وہ ملک زندہ نہیں رہتے اب میرا ملک آخری سانسے لے رہا ہے سمجھائے نا ملک کا نبے فیصد تباہی بربادی ہو چکی ہے دس پرسینٹ صرف یہ ہے کہ وہ پبلک میں دم ہے ہم ایک دوسری کی ٹانگ کھیچنے پر تولے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے ہر طرف اور ہر ایک فیلڈ کے اندر یہی چیز دیکھی جاتی ہے اگر آپ بڑے سے بڑے لیول پر چلے جائیں اگر پولٹیشن کو دیکھیں تو اسی سے شاید ہم سیکھ رہے ہیں لیک پولنگ کرنا ہم پاکستانیوں کی میرے خیال سے یہ عادت بن چکی ہے ورلڈ وائلڈ کے اندر کہیں کتنے بھی پڑے سٹیج پر چلے جائیں وہاں پر بھی لیک پولنگ ہو رہی ہے لوگ کر رہے ہیں لیک پولنگ سے ہم کیوں نہیں باز آتے ہر لیک پولنگ وہاں پر اگر کہیں ہو رہی ہے لیک پولنگ وہ اس چاہتا کرتے ہیں کہ ان کے ملکی مفاد کو نقصان نہیں پہنچتا پارٹی کیا تک نقصان ہو تو ہو ملکی مفاد کو ان کے نقصان منیٹری نقصان ہو یا کوئی اور ہو اس کو نقصان نہیں پہنچاتے نہ پہنچنے جیتے ہیں وہ لوگ وہ ہمارے اور ان میں فرق ہے ہم بطن پرست نہیں ہیں وہ لوگ بطن پرست ہیں وہ لوگ قوم پرست ہیں ہم قوم پرست نہیں ہیں ہم آج بھی پنجابی دوسرے ٹیسرے میں گھوسے ہوئے اگر ہندوستانی ہے وہ صرف کہتا ہے میں ہندوستانی ہوں سمجھائے نا مسلمان بھی یہیں ہم باہر جاتے ہیں تو میں کیا بتاؤں کہ وہ عربی جن پر ہم تقیہ کرتے ہیں وہ ہمیں پہلے کیا کہتے تھے کلو پاکستانی بس میں آگے نہیں بول سکتا ہوں سمجھائے کیوں بھلا کیوں بھلا ہم جب باہر جاتے ہیں لوگ ہمارے دوست باہر جاتے ہیں کمائی کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ مرگی زبا کرتے ہیں انڈے نہیں کھاتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ مرگی زبا کرتے ہیں جب کہ انڈیا کے میں نے لوگ دیکھے ہیں وہاں پر وہ ہر چیز اپنے ملک کے لیے سوچے ہیں اور ملک کے لیے جب وہ کرتے ہیں سمجھائے ملک سرکرو بھی تو ہو گیا دنیا میں اور ہم جو ہے نا ہم یقین جانے ایک ایسا ہے بلکل صحیح اور اگر ہم آرمی کو پیٹتے ہیں کہ آرمی یہ کرتا بہتا ہے ان کو موقع کس نے دیا بلکل ہم نے دیا ہم کو موقع جب بھی میں نے دیکھا